ایک آدمی آیا یا رسول اللہ میری روزی بڑی تھوڑی ہے حالات بڑے ٹائٹ ہیں میں کیا کروں آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں عمل بتاتا ہوں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عامال بتائیں ہیں جو یہ عامال لے لے گا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا آج ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے دوستو ہم عامال لینے کو تیار نہیں ہیں عامال نہیں لے رہے ویسے کہتے کچھ کرو اللہ کے نبی نے عامال بتائیں اللہ کے نبی چھوٹا سامل بتایا ہے آپ بھی سن لو آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر جائے کرو جب تم اپنے گھر جائے کرو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو جائے کرو ایک منٹ کے لیے ایک گھر سے سن لو تمہاری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے آپ نے فرمایا گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ پڑ کے گھر میں داخل ہو کوئی بھی کام میرے دوستو بسم اللہ کے بغیر نہ کیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے قرآن کا خلاصہ ہے سارا قرآن اس کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ایسا بڑا ورد ہے جو اس ورد کو اپنا ورد بنا لے اس سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی آج ہماری ہمارا مسئلہ یہ ہے بسم اللہ الرحیم کوئی پڑھتا ہے کھانے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کپڑے پہنے سے پہلے بسم اللہ بات رکھ جانے سے پہلے بسم اللہ ہر کام کو بسم اللہ اپنا ورد بناو پھر دیکھو مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں آپ نے بسم اللہ الرحیم پڑھو اور گھر کے اندر پہلا قدم رکھو اور سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ گھر میں کوئی ہو نہ ہو اجیے سلام کرو اور ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درود پڑھو اور ساتھ ایک دفعہ پڑھو یہ عمل کیا کرو چلو جاؤ وہ صحابی چلے گے کچھ عرصے بعد آپ نے پوچھا بھی تیرے تیرے بتایا نہیں تیرا مسئلہ تھا مالی حالات تیرے ٹھیک نہیں تھے بتا اس نے کہا جی آپ نے بتا تو دیا تھا میں نے مضبوط پکڑ لیا صحابہ حضور کے عمل کو مضبوط پکڑ لیتے تھے میں نے مضبوط پکڑ لیا تو پھر آپ نے پھر اس نے کہا جی پھر کیا میرا گھر نہیں میرے گھر کے قریب جتنے گھر تھے سب کے مالی حالات اچھے ہو گئے یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے اللہ کے نبی نے عامال دیئے ہیں ہماری کم نصیبی میرے دوستو نبی کا عمل نہیں سیکھا